تلنگارہ میں آٹو ڈرائیورز کی یونین نے سات دسمبر دوہزار چوبیس کو ریاست گیر ہرتال کا اعلان کر دیا ہے اس ہرتال کے دوران نقل و حمل کے نظام کے متاثر ہونے کی توقع ہے کیونکہ ایک لاکھ سے زیادہ آٹو ڈرائیورز ہیدراباد میں ایک بڑی ریلی میں حصہ لیں گے ریاست گیر ہرتال کے دوران خاص طور پر ہیدراباد میں آٹو ڈکشوں پر انحصار کرنے والے مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا یہ ریلی آٹو ڈرائیورز کے مسائل کو اجاگر کرنے کا ایک بڑا موقع ہے یہ ہرتال حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ آٹو ڈرائیورز کے مسائل کو فوری طور پر حل کریں اگر حکومت نے فوری کاروائی نہ کی تو سیاسی نتیج بھگتنا پڑ سکتے ہیں ریاست تلنگانہ زلہ جکتیال کے بالاپلی گاؤں میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک الیکٹرک بائک خریدنے کے چند دن بعد ہی دھماکے سے پھٹ گئی متاثرہ شخص تیروپتی ریڈی نے بتایا کہ چند روز قبل اس نے ایک الیکٹرک بائک خریدی تھی اور جب اس نے بائک کو چارجنگ کے لیے لگایا تو صرف پانچ منٹ میں بائک میں زوردار دھماکہ ہوا اور گاڑی شولا پوش ہو گئی اس دھماکے میں بائک کی ڈکی میں رکھے گئے ایک لاکھ نووت ہزار روپے کی نقدی رقم بھی جل کر قاسطر ہو گئی شہر کے ایک چوالی سالہ نیچی ملازم کو سائیور فرورٹ کرنے والوں نے فیڈکس کوریئر سرویس کی آڑ میں دس لاکھ روپے کا دھوکہ دیا دستیاب معلومات کے مطابق متاثرہ شخص کو سکیمر کی طرف سے کال موصول ہوئی جس نے فیڈکس کوریئر سرویس کا ایک ایگزیکیوٹیو ہونے کا دعویٰ کیا کال کرنے والے کو متاثرہ کے آدھار اور فور نمبر تک رسائی حاصل تھی اور اس نے دعویٰ کیا کہ ایک پارسل جس میں دو کلو کپڑے اور لسٹ کی ایک سو پچاس پٹیاں ہیں ممبئی سے سنگاپور کے لیے بک کیا گیا تھا دباؤ میں آگر متاثرہ نے ملزمان کو تقریباً دس لاکھ روپے ان کے بینک خاتوں میں منتقل کر دیئے بعد میں یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے متاثرہ نے سائیبر کرائم پولیس سے رابطہ کیا اور شکایت درج کر آئی ریاستی وزیر آپ پاشی این اتم کمار رڈی نے کہا کہ غیر منقسم کریم نگر ظلہ میں تمام آپ پاشی پروجیکٹس کی تکمیل کو یقینی بنایا جائے گا انہوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ تلنگانہ ہندوستان میں سب سے زیادہ دھان کی پیداوار کرنے والی ریاست کے طور پر ابرا ہے اتم کمار رڈی نے کہا کہ تلنگانہ کے کسانوں نے ایک سو ترپن لاکھ میٹرک ٹن دھان کی ریکارڈ پیداوار کی ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ دس ماہ میں پچاس ہزار بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فرام کیا ہے ہم خواتین کے لیے بس میں مفت سفر کی سہولت فرام کر رہے ہیں ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈری سریدھر بابو کی قیادت میں ریاست کو ہزار و کروڑ روپے کے نئے سرمایہ کاری حاصل ہو رہے ہیں ہیدراباد کے کوکٹ پلی پولیس ٹیشن کے حدود میں دو سٹوڈنٹس کے لاپتہ ہونے کا معاملہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق چودہ سال کی حریقہ اور تیرہ سال کی لکشمی درگا دونوں بنکانندر نگر کے سریدھر چیتنیہ ٹیکنو سکول کی آٹھ بھی جماعت کے سٹوڈنٹس ہیں والدین کے مطابق دونوں صبح ساڑھے آٹھ بجے سکول کے لیے روانہ ہوئے تھے لیکن شام ساڑھے پانچ بجے جب والدین انہیں سکول لینے پہنچے تو ٹیچرز اور پرنسپل نے بتایا کہ وہ سکول سے جات چکے ہیں پولیس نے واقعے کے تلہ ملنے پر وہ خدمہ درچ کلیا اور تفشیش کا آقاز کر دیا والدین نے پولیس سے اپیل کی ہے کہ ان کے بچیوں کو جل سے جل بحفاظت واپس لائے جائے معاملے نے علاقے میں تشویش کی لہر دوڑ گئی دو سٹوڈنٹس سکول سے نکل کر باہر جانے کا ویڈیو سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گیا اس بنیاد پر پولیس تحقیقات کر رہی ہے